سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ کھریئے سے ہوں گے ڈاکٹر سویل جن جو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہوں گے اس میں کوئی شامدہیت کہتا ہوں آج ہماری ہمیوٹیوز کا جو موضوع ہوئے جی پشاو میں پروٹین آنا بیماری کی وجہ سے پرانی بیماری کی وجہ سے یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ گردوں کی پرانی بیماری کی وجہ سے جو کا اس میں ریزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یوٹی آئی کی پرانی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے پشاو کے راستے پروٹین کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور یہ پشاو جو جرین آ رہی ہے اس کا ٹیسٹ کرانے اس کا پتہ جلتا ہے اور اس میں جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تھکاوڑ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور پرانی بیماری گردوں وغیرہ کی تو یہ پروٹین کا اخراج ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو دوائیں ہیں وہ جو اس کی پہلی دوائی ہے پروٹین کے اخراج کو روپنے کے لیے اور گردوں کے لیے یہ بریز بردست دوائی ہے تو اس کا نام ہے یہ السیرم اس کی جو علامات ہیں یہ گردوں کی خرابی گردوں کے خرابی کا وجہ سے پروٹین آرے پشاو میں پروٹین آنے کی بیماری کی یہ بہترین دوائی آپ کیوں میں دست دوائی لے سکتے ہیں اور پھٹی پروٹین میں پانچ پانچ دن میں تین دفعہ لینے سے گردوں کی اخراج پروٹین آرہی ہے اس کے لیے زبردست دوائی ہے جب ہماری کاربالک ایسٹ کاربالک ایسٹ پروٹین کے اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہے پشاو میں بہت زیادہ پروٹین آرہی ہے اور پشاو کا رنگ اس کے علامات ہیں کہ سیاہ رنگ کا پشاو آرہا ہوں تو کاربالک ایسٹ پانچ 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 کترے دن میں تین دفعہ آپ کو پروٹین کے اخراج سے نجاز دلا گئے دی اگلی ہماری دوائی ہے مرک کار یہ بھی تھٹی پوٹنسی میں پانچ 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 کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں تو مرک کار کی جو علامات ہیں جی گردوں کی انفیکشن سوزا کے امراض کی وجہ سے پشاو میں پروٹین آرہی آرہی ہے تو اس کے لئے یہ بہترین دوائی ہے اگلی ہماری دوائی ہے پلمم میٹ پلمم میٹ پھٹی پوٹنسی میں پانچ پانچ کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں پشاو میں پروٹین اور شگر گردوں کی لمبا عرصہ بیماری کے وجہ سے اخراج اور اپورٹرین بھی آرہی ہے اور ساتھ میں شگر بھی ہوتے اس کے لئے یہ انتہائی مفید ہے پلمم میٹ پھٹی پوٹنسی میں پانچ پانچ کترے آپ نے دیں دن میں تین دفعہ لینے ہیں اگلی میں اماری جو ہیلو نائس 30 پھٹنسی میں پانچ 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 کترے دن میں تین دفعہ لینے ہاتی اس کے جو علامات ہیں کہ عورت کو پروٹین کے دوران حمل کے دوران پروٹین آئے اور گردوں والی جگہ پر درد اور ہمار کی دوران شگر گئے اس کے لئے ہیلو نائس ہے اس کے لئے شگر کی آئے یا پروٹین آئے تو اس کے لئے یالنہ زبردست کام کرے گی یہ دو بائیو کیمک کے دوائیں ہیں بڑے زبردست ہیں کالی فاس اور کلکیریہ فاس یہ آپ نے دو گولی ملا کے صبح و دوپہ و رات دن میں تین دفعہ لینے ہیں تو یہ پروٹین کو ختم کرنے کے لئے اس کو روپنے کے لئے بڑی زبردست دوائیں ہیں یہ آپ نے دن میں تین دفعہ لینے ہیں سکس ایکس میں اب ہم چلتے ہیں اس کے کمبینیشن کی طرف کمبینیشن اس کے لئے ہے مرکار آپ نے تھٹی پوٹنسی میں لینی ہے ایسٹ ایل سیرم تھٹی پوٹنسی میں اور پلمبو میٹ تھٹی پوٹنسی میں یہ تینوں ملا کے آپ نے آدھی پیالی پانی میں پانچ میں گترے ملا کے دن میں تین دفعہ لینے ہیں اور ساتھ کلکیریہ فاس اور کالی فاس سکس ایکس دو دو ٹیبلٹ یعنی دو ایک ہی اور دو ایک ہی چار ٹیبلٹ یہ دن میں تین دفعہ پہلے والے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کلکیریہ فاس اور کالی فاس یہ آپ نے کھانے کے آدھا پونہ گھنٹہ پاہ دلی نہیں ہوتی چالبہ یہ ایک دو آفتے میں جو پشام میں پروٹین آنے کا مسئلہ ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا تمام دعائیں ڈسکریشن میں دے دی جائیں گی نئے آنے والے جنہوں نے ابھی تاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کا دعا دیں تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ کی صحیح کے بارے مارک کو بروقت ملتی رہے تو اگلے پونام تک آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ